السلام علیکم وائز نیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان اکبر بولیٹن کا بقائی دعواز کرنے اور آپ کو بسائیں کہ تحصیل سحوہ دمیلی کی نواح علاقہ میں پارک فوری کے نوجوان وقار ریاست کی نمازی جنازہ آدھا فوجی عزاز کے ساتھ سپورت حق کر دیا گیا تحصیل سحوہ دمیلی کے علاقہ برا گواہ ریاست پارک آرمی کے حاصل سرویس نوجوان وقار ریاست دوانے جیوٹی ایک حادثہ میں بھونی طرح جلس کیا تھا جن کو فوری طور پر کراچی سے ایک کھاریاں سی ایم ایچے منتقل کیا گیا بعد ازاں وقار ریاست دوانے راج اللہ کو پیارا ہو گیا وقار ریاست کی نمازی جنازہ وازی امائی گوہ برا گواہ میں ادا کر دی گئی ہے نمازی جنازہ وے آلہ اس کی افسران محل کاران اور علاقہ کی کثیر تعدادی شرکت کی ہے سیاسی سماسجی کاروباری مذہبی شخصیات سمیت مقامی افراد کی بھئی تعداد میں بھی شرکت کی ہے آگے بڑی اور 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 آگے ب� گاؤں کے پچاس ازائز گھروں میں ویکسینیشن کا بھی معینہ کیا ہے زمین پٹی ناؤس ماہ گراہ شکوال کے نواحی علاقہ تھانہ نیلہ کی پولیس ملازمی ایس آئی عارف ایس آئی واجد اور دین کاسٹیبلوں نے مخالفین سے پیسہ لے کر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے جب بھی گاؤں کے رہاشی قریب محنت کش پر ظلم کے انتہا کر دی نمی اور دسویں محرم اور حرام کی چھوکیوں کا جائزہ فائدہ اٹھاتے ہوئے تبردستی کر سے چادر اور چاڑ دیوانی کا تقدس پامال کرتے ہوئے اٹھا کر تھانہ ملے گیا بند ترین تشدد کا نشانہ بنایا ایسا سلوک کیا کہ انسانیت بھی شرم آ جائے قریب ملت کش انصاف کے لیے دربدار کی چھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا آگے پڑھوں آپ کو بتائیں کہ دیگر شہروں کی طرح پیر محل میں جوم شہدائے پلیس کے سلسلہ میں شمع روشن کرنے کی تقریب کا نقاط کیا گیا پلیس شہدائے کو خراج تحصیل پیش کرنے کے لیے اللہ والا چونک میں شمع روشن کی گئی پیر محل میں جوم شہدائے پلیس کے سلسلہ میں شمع روشن کرنے کی تقریب کا نقاط کیا گیا پلیس کو خراج تحصیل پیش کرنے والے اللہ والا چونک میں شمع بھی روشن کی گئی ہیں شمعی انجمہ نے تاجران سیول سوسائٹی خدمت خلق کیوپ میٹیر ماندین اور پولیس کی جانب سے روشن کی گئی ہیں سیول جج فیصل آباد ساجد بلال نیچی ہوتل کی لیفٹ ٹوپنے سے شدید زخمی ہو گئے سیول جج فیصل آباد نیچی ہوتل کی لیفٹ ٹوپنے سے آفس آباد بھی شدید زخمی ہو گئے سیول اسپتال کے جانچ ان کی حلیہ بھی ساتھ تھیں اور وہ بھی شدید زخمی ہو گئی ریسکیو نے برواق کاروائی کرتے ہوئے سیول جج اور ان کی حلیہ کو لیفٹ سے وہاں نکالا سیول جج فیصل آباد ساجد بلال کی دونوں ٹانگیں فریکچر ہو گئی ہیں سیول جج ساجد بلال نواہگاہ اور ٹنڈالا خان کی رہاشی ہیں زخمی ہونے والے ساجد بلال فیصل آباد میں بطور سیول جج فرائز سارا جام دے رہے ہیں آج سا کے بعد انتظامیہ نے ہوتل سیر کر دیا ہے آجے بڑے نام کو بتائیں کہ ڈاکٹر محمد عابد خان کی زیر استانت پلیس لائم سے کمکلیٹس میں زیرہ فیصل آباد کی پلیس افسرانت سے کرائم کا جائزہ لینے کے لیے میٹی کا انقاط کیا گیا بیپیو فیصل آباد کامران آدھر لے منومان کی صورتحال اور چرائم کے انستانت کے لیے کیا جانوالے مقدمات کے حوالے سے بریفنگ دی ہے ڈاکٹر مٹنگ گرائم کی شرح کو کنٹرول کرنے اور زیر و زیر تفصیح مقدمات کی یکسوئی کے حوالے سے جائزہ بھی لیا گیا شہدائے پلیس قوم کا قیمتی اساسہ ہے ایڈیشنر سنفرکٹر جنرل آب پلیس ٹریفک پنجاب مرزا فران بیگ کی رائد پر چیف ٹریفک افیسر مقصود آمد دون ٹریفک وارڈن محمد شفیق شہید کی گھر پر پہنچ گئے ہیں ٹریفک شہدائے کی خاندانوں اور بچوں کے لیے میرے دفتر کے دروازے بروقت کھلے ہیں شہید ٹریفک وارڈن محمد شفیق کے بچوں کی سیچیوں کی جانب سے تحایب بھی دیئے گئے سیچی ٹریفک پلیس کی جانب سے شہدائے کے خاندانوں کی ہر ممکن ویل فریر کا خیال رکھا جا رہا ہے قوم کی حاطر اپنے جانوں کا نظران پریش کرنے والوں کے اہم مقروض ہے آگے بڑے اور آپ کو بتایا کہ جنب والا پرائیس کنٹرول میڈی سٹیٹس کا تحصیل جنب والا میں ملکی سپلائے اور چھیکن کی دکانداروں پر سرکاری نقص سے زیادہ سپائی کرنے پر جرمان میں عاد کر دیکھ ہے وزیراللہ پجاب کے ویجن کے مطابق ٹریفٹی کمیشنر فیصل آباد کی ذائب پر پرائیس کنٹرول میڈی سٹیٹس ڈاکٹر نازش سعید نے چھیکن کی دکانداروں میں سرکاری ریٹس سے زائد ملکی سپلائے کرنے پر متعدد افراد کو جرمانے کیے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر نازش سعید نے کہا کہ کمیشنر پجاب کے ویجن کے مطابق مہنگے دامو شہر خورنوش بیچنے والوں کو خلاف کاروائیاں جاری نہیں گی شہری مہنگے دامو خورنوش یہ فروکری والوں کے خلاف شکایہ درش کروائیں زاکر ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے ہیں نیز آئینات ہونے والے اسچو مخدومپور سعب اسپلکٹر عمران شاہد نے آتے ہی جرائے پیش افراد کے خلاف گھیرہ تن کر دیا اسچو مخدومپور سعب اسپلکٹر عمران شاہد نے اپنی ٹیم کے عمران مرشاہد فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے نواحی علاقہ سے شراب فروش محمد نوازوال محمد یار نام شخص سے شراب کی چالو بٹی برامت کر کے مقدمہ نمبر 388 بٹا چوبیس درش کر کے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا دوسری کاروائی میں جواری گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں اگر بڑھو آپ کو بتایا کہ چشتیاں پانچ گجیانے میں گھرینو تنیازہ پر دو کروپوں میں تسادم ہوا ہے تسادم کے نتیجے میں خاتون سمیت دونوں پانچی کے چھے افراد زخمی ہو گئے چشتیاں پانچ گجیانے میں گھرینو تنیازہ پر دو کروپوں میں تسادم ہوا ہے تسادم کے نتیجے میں خاتون سمیت دونوں پانچی کے چھے افراد زخمی ہو گئے زخمی کو ٹی ایچ گوہ اسپتر منتقل کر دیا گیا جگرے میں ڈنڈوں کلہاریوں اور انٹوں کا آزادھانہ استعمال کیا گیا زخمیوں میں افضل، فینز، حکیہ بھی بھی، ابراہی بشیر اور نصیب شامل ہے پلیس نے موقع پر پہنچ گئے کاروائی کا حاصل کر دیا ہے مرگمانجی کے علاقہ طلاب سوائے میں زنیم زمین کے طرح سے پہ دو کروپوں میں صلح کروا دی گئی ہے تفسیلات کا مطابق آزم شاہ اور اللہ نواز گروپ کا آپس میں زنیم کے طرح سے پر چار سال سے جگرہ چل رہا تھا جو کہ چوتی شریف بولا گجر نے اپنے ڈیرے پر بلا کر دونوں پانچیوں کو چار سال سے دینینا مسئلہ حال کروا دیا ہے دونوں پانچیوں کے آپس میں صلح کے واضی صلح کے اس میں کام میں سلیم گجر، شبیر گجر، ماسٹر خالد، رانہ امران، شوکر جٹ، اسماعیل گجر نے شرکت کی ہے دونوں پانچیوں کے صلح صلح کے بعد ڈیرے پر مٹھائیوں بھی تقسیم کی گئی پاس چگست جو میں اس تیسال کشمیری کے موقع پر سمندری کے انتظامی کی جانب سے بیوز پر کمیشتی سمندری میں ایک سیمینار کے ریکال کیا گیا سیمینار کا مقصد اپنے کشمیری بھائیوں سے زارج یکیہتی کرنا ہے ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائے گی کشمیر پاکستان کا حصہ بند کر رہے گا لیلی میں شرکا نے اپنے کشمیری بھائیوں سے زارج یکیہتی کرنے کے لیے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے لیلی میں شرک شرکا کا کہنا تھا کہ بھارتی مزالے جو جو کشمیری بھائیوں پر آئے روز ہوتا ہے اب اس کی پرزون مضمت کرتے ہیں ہمارے پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کرے ہیں اور ہم کسی بھی قربانی کے لیے پیچھے نہیں اٹھیں گے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ آرہ والا مرک کے دیگر شہروں کی طرح آرہ والا میں بھی ملک کے دیگر شہروں کی طرح آرہ والا میں بھی پانچ اگست دوہزار انیس کو بھارتی اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے کشمیریوں سے اظہارے یکچہتی کرتے ہوئے اجتجاجی ریلی میونسیپل کمیٹی عارف والا سے نکالی گئی جو مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی جنا چوک میں اقتتام پذیر ہوئی شرکہ نے کشمیر کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے اجتجاجی ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمیشن میر رومان خلیل نے کی یوم استحصال کے موقع پر اپنے خطاب میں اسسٹنٹ کمیشن میر رومان خلیل نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہی یہ ریلی کے انقاض کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہارے یکچہتی کریں اور وہاں پہ جو بھارتی فوج نے ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں ان کے خلاف پروٹیس کریں اور اس یقین اور اس عظم کے ساتھ کہ کشمیر ایک جنت ہے اور جنت کسی کافر کو کبھی ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی پاکستان زندہ باد پاک فوج پاہندہ باد مزید اسسٹنٹ کمیشنر میر رومان خلیل نے کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حصیت کمزور کرنے کے لیے پانچ سال قبل یک طرفہ اور غیر قانون اقدامات کیے ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آگے بھائیوں اور آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں تحصیل دار کے تاجروں کو جوتہ دکھانے پر اٹھاچے سب کو پر نکل آئے جوتہ دکھانے کے ویڈیو پیس ہم نے آگئی ہے ویڈیو میں تحصیل دار نے پہلے دکانداروں کو جرمالے کیے پھر دکانداروں کے بیس کرنے پر اٹھے سیل نیلی بتی رگی گاڑی میں بیٹھا چوتوں سمیت پاؤں گاڑی کے دشپورٹ پر رکھے اور چل دیا جوتہ دکاندار حرصے میں آگئے فرید نگر چوک میں اتجاز کیا اور نارے بازی کرتے رہے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کرتے رہے یوم اتصال کشمیر کے موقع پر زلہ انتظامی کی زیر اعتمام جیپٹی کمیشنر محمد امیر اور ریشترک مویس افیسر کی زیرستار قیادت زلہ کانسر سے ریلی کا انقاط کیا گیا جنگ شرکہ ریلی نے کشمیر سے زارش یتیہتی کے لیے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر جنگ محمد امیر کا کہنا تھا کہ دنیا کشمیری کی جد و جہد آزادی کا اطراف کرنے پر مجبور ہو چکی ہے کشمیری پر بارتی ظلم اور تشدد کی پرزور مضمت کرتے ہیں تمام پاکستانی کشمیری کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا خاموش ہے لیکن پاکستان کی پوری قوم پوری طاقت سے کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی آگے بڑے دور آپ کو بتائیں کہ اقویت مرید والا کے ذریعہ تمام لوگوں کو 37 لاکھ کے بلاسوند کرزوں کی فرامو کے تقریب جامعہ مسلددار علموں گھوسیہ سلطانیہ مرید والا میں مرکل ہوئی ہے تقریب میں مریجر حبیب بینک محمد حکیم سیاسی سمائل شکسیت رانہ عظیم ذرکر مہمانیں خصوصی تھے اس موقع پر تقسیم سے خطاب کرتے ہوئے اخوت کے مانٹی ٹیٹنگ مینجر جوہدری اصد رسول گجن نے کہا کہ بانی ادارے خوت ڈاکٹر امجن ساکیم اس ادارے کی بنیاد دوہزار ایک پر رکھی اور ادارہ آب تک لاکھوں لوگوں کو بیس ارب روپے کے بلاسوند کرزے فرام کر چکا ہے آگے بڑے لوگ آپ کو بزائے کہ اگست قریب آتے ہی چھوٹے بڑے بچوں نے سٹالوں کا رخ کر لیا ہے شہری پاکستانی پرچن جنڈیاں اور بیچز خریدنے میں مصروف عمل ہیں اس بارے جانتے ہیں مرنوائندہ سندیلیاں والی سوہیل عباد سے چی سوہیل عباد سگا کیجئے گا آج جبکل سندیلیاں والی موجود ہو یہاں جو ہے ملک بر کی طرح یہاں سندیلیاں والی میں چودہ گست قریب آتا ہے یہاں سٹال سجا گئے یہاں چھوٹے بڑے بچے یہاں جو ہے خریدداری میں مصروف ہیں جنڈے بیچز یہاں وہ خرید رہے ہیں میسے بچے موجود موجود سے جان لیتے ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کیا خریدنے آئے ہیں میرا نام محمد حسیب ہے اور میں یہاں پر جنڈیاں بیچ وغیرہ گریدنے آیا ہوں میں اپنا جو چودہ گست ہے ہمیں دومدام سے مدانی چاہیے میں اپنی چودہ گست کا سمان وغیرہ لینے آیا ہوں اور میں نے گر میں جنڈیاں وغیرہ اور چودہ گست والے دن میں نے بیچ وغیرہ اور سوٹ وغیرہ لینے آیا ہوں جس طرح حسیب نامی بچے کیا بات میں یہ کہنا ہے بلکو ہم جی چودہ گست بہت دومدام سے منا رہے ہیں ہمارا ملک جو ہے ازاد ملک ہے ہم آپ نے چودہ گست کی ازادی کے لیے یہ چودہ گست کریب آتے ہیں یہ ہم آپ نے بیچے جنڈیاں وغیرہ خرید رہے ہیں آپ نے گھر کو سجائیں گے آپ نے ملک بھی سجائیں گے اس سے بہت سے جنڈیاں ہم یہاں پہنچ رہے ہیں ہم یہاں جو ہے جنڈیاں بیجے مفرور وغیرہ خرید رہے ہیں جی جی سوہر بہت شکریہ آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ ملک پر کے طرح شورکورٹ میں بھی پانچ اگست یوم ارتسال کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انہاد کیا گیا ریلی اسیسٹر کمیشنر آفیس سے تحصیل چوک تکنی کاری گئی ریلی کی قیادت اسیسٹر کمیشنر شورکورٹ اسود جار نے کی ہے شورکورٹ ریلی میں ڈی ایس بی سرکل شورکورٹ مہر حیات سرگانہ خالد گھنی چودری ایکس ایم پی اے سرگر بار فکلا بار سوسیشن شورکورٹ سرگر انجمن تاجران شورکورٹ سیور سوسائٹی اسٹیٹ کے دھمام اداروں کے سر براہاں نے شرکت کی ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے بھی لگائے گئے اسیسٹر کمیشنر لیفٹیننٹ ریٹائیڈ اسمجیار نے کہا کہ بارتی مقالم کے خلاف کشمیری ڈرٹ کر مقابلہ کر رہی ہے بارت میں کشمیر میں جو ظلم و بربریت برپا کر رکھی ہے اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور کشمیری کو یقین گراتے ہیں آگے بڑے راپ کو بتائیں کہ جوہمہ استثار کشمیر پر کشمیری بائیوں سے برپور ازار جک جہتی زلی انتظامی کی زیر سکارت جوہمہ استثار کشمیری کے موقع پر ریلی ہی کر لیے لیلی میں شرکہ کا کشمیری چندے اٹھا کر کشمیری سے سارے جک جہتی نارے بازی بھی کے لیے ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں بسٹک ریپورٹر وائز ڈیوز وقاس فریدی سے اچھی وقاس اکاہ بھیجئے گا جی بلکل یہ ان میں اتصاف پانچ اگس کشمیری دے منایا جا رہا ہے میں اس وقت میرے ساتھ اسی حوالے سے جو اسسٹن کمیشنر باون لگر موجود ان سے بات کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے جی بلکل یہ باون لگر میں آج پانچ اگس کے حوالے سے وقا اعتمام کیا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ دنیا کو انڈیا کو یہ پیغام جائے کہ پاکستانی اوام کشمیری کے ساتھ کھڑی ہے اور جو پانچ اگس دوزار انیس کو سپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا تھا اور کشمیریوں سے جو ان کے حقوق تھے وہ چھینے گئے ہیں اس کے خلاف ہم سرابہ احتجاج ہیں اور یو این سے بھی مطالبہ ہے عالمی جو طاقتیں ان سے مطالبہ ہے کہ جو کشمیری کی ریزولوشن اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے اور ان کا حق دیا جائے بلکل یہ تھے سیفٹن کمیشنر اسی والے سے میرے ساتھ جو ہے نیڈی ایس پی صدر باول نگر مجود ان سے بات کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے آج کے دن کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ ہم جو ہے ساری انتظامیاں جو ہے آج بہاول نگر کے انہوں نے بقیدہ جو ہے ریلی کا احتمام کیا ہم نے ووق کی ہے ہم صرف یہ کہ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور کشمیر کے حقوق کے لیے ہم آخری دم تک لڑیں گے ہم حقوق ہیں کشمیر کے ان کی بحالی کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے ہم ہر وقت تن مند دن ہمارا جو ہے کشمیر کے ساتھ ہے یہ بلکل یہ تھے ڈی ایس پی صدر جو اپنے اکھیالات کا اظہار کر رہے تھے یہ ریلی جو ہے مسلم کمیٹری سے لے کر جو انا سیٹی چوک رکھ نکالے گے اور یہاں پر اقترام پذیر ہوگا جی جی وکاس بہت شکریہ آہدی بڑے اور آپ کو بتائیں کہ جلو والا شہر برمی جومی استثال کشمیر کو قومی جوشو جزبی سے مرائے گیا جو میں استثال کشمیر کے حوالے سے تقریبات اور لیلیوں کا بھی اتمام کیا گیا مرکزی ریلی کی قادرت اسیسٹوں کمیشنر سفدر شہبین نے کی مرکزی ریلی نیوزپر کمیٹی سے شروع ہو کر ایسی آفیس پر اقتدام پذیر ہوئی لیلی کی شرکر نے پلیکارز اور بینرز اتھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں سے انسان جگ جہتی اور باری منظمانتی مزارم کے خلاف نانے بھی درج تھے چشنی و بلڈے چوک میں پانچہ دس جو میں استثال کشمیروں سے انسان جگ جہتی کے لیے انتظامی اور سیبل سوسائٹی کی ریلی لیلی کی قادرت دیئے سپی چشنی اور اسیسٹوں کمیشنر لے کی ہے لیلی بلڈے چوک سے شروع ہو کر بخاری چوک میں ایک ستام پذیر ہوئی لیلی میں شرکر نے کشمیروں سے انسان جگ جہتی کے لیے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے شرکر نے بھارت کے خلاف شدید نارو بازی ویکی وقموزہ کشمیر میں ہونے والے ظلم اور ستم کا قوام متحدہ نوٹس لے اسیسٹر کمیشنر اور ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیریوں پر ظلم اور ستم بند کرے پوری پاکستانی کو بھارتی مظالم پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے لاؤل پینڈی میں سی پیو خالد حمداری کی ہزارت پر لاؤل پینڈی پوریس کا منشاعت فروشوں کے خلاف کرے ڈاؤن جاری ہے چھے ملزم آنگیرہ ساتھ کلو سے زائر چرس پر آمد کے لیے ہے لاؤل پینڈی میں سی پیو سید خالد حمداری کی دارت پر لاؤل پینڈی پوریس کا منشاعت فروشوں کے خلاف کرے ڈاؤن جاری ہے وارک اینڈ پولیس نے ملزم عمر آمد سے ایک کلو چارسو گرام چرس ملزم محمد حمیر سے ایک کلو چار سو چالیس گرام چرس پر آمد کے لیے نامیار پولیس نے ملزم محمود سے ایک کلو پانچ سو بیس گرام چرس ملزم گلفارم سے ایک کلو پانچ سو دس گرام چرس کی اور گوچر خان پولیس نے ملزم تارک یویز سے چیس سو چارس گرام چرس نظر آباد ملیس نے ملزم دامیار رفاقر سے پانچ سو ساٹھ گرام چرس پر آمد کی ہے ملزم آنگیرہ ساتھ ہوایاں چاری رکھے جائے گی اور اس کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے اس وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں بوائیس نیوز